اسلام علیکم فرینڈ خان کوئنٹ پہ خوش آمدی دوستو آج ہمارے پاس ایک ریسیورز ہے اے الائی پینتی دس سی تو اس میں مسئلہ کیا ہے دوستو کہ یہ عجیب فالٹ تھا جو میں نے آپ دوستوں کو بتانا ہے کیونکہ اکثر جو ہے ہمارا آڈیو ویڈیو والا پرابلم جو ہے وہ تقریباً رپیر ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کوئی اس طرح کے ریسیور ہوتے ہیں جس میں رپیری نہیں ہو پاتے تو ابھی دوستو میں آپ کو کمپلیٹ انفارمیشن دیتا چلوں کہ اس کا ویڈیو والا پرابلم ہے جبکہ یہ دیکھ لیں چیٹا باکس بھی آپ کے سامنے یہ آن پڑا ہے تو اس کے بعد یہ میں نے آڈیو ویڈیو والی پننیں بھی یہاں پر لگا کے رکھی ہوئی ہیں لیکن ایل ایڈی ٹی وی پر دیکھ لیں یہ کچھ بھی شو نہیں کرا رہا ٹھیک ہے یہ مزید آپ کو میں دکھاتا چلی تو ابھی انشاءاللہ اس میں جو بھی فالٹ ہے میں نے تقریباً آدھے گھنٹے کے باعث جو ہے ریسارچ کیا کہ اس طریقے کا ہمارا پرابلم جو ہے کونسی جگہ پر بیٹھتا ہے تو انشاءاللہ ابھی اس کا فالٹ بھی پکڑا گیا ہے جو کہ میں آپ دوستوں کے ساتھ بلکل اوپن سکرین کے ذریعے جو ہے آپ کو شیئر کروں گا اور اس میں آپ سے ریکویسٹ ہے دوستو کہ ویڈیو کو جو ہے لاسٹ تک دیکھیں تاکہ آپ کی سمجھ میں کچھ آسکے میں یہ نہیں کہتا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں یا کچھ اور کر دیں تو انشاءاللہ ابھی میں اپنے کیمرے کو کرتا ہوں محفوظ اور محفوظ کرنے کے بعد آپ کو آلریڈی اوپن سکرین کے ذریعے چیک کرا دیتا ہوں کہ اس طرح کا پرابلم جو ہے ہمارا کونسی جگہ پر بنتا ہے تو جناب یہ دیکھ لیں میں نے آپ کے سامنے جو ہے اپنے کیمرے کو محفوظ کر دیا اور اس کے بعد آپ کو ایک بار پھر ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اس ویڈیو کو جو ہے لاسٹ تک دیکھیں تاکہ آپ کے ذہن میں کچھ نہ کچھ جو ہے علم حاصل ہو سکے کیونکہ ہمارا مقدر نصیب یہ مجھے لالچ نہیں ہے الحمدللہ یہ نہیں کہ مجھے کچھ ملے گا مکمل ویڈیو دیکھنے سے یہ میرا رب جانتا ہے مجھے کچھ ملے چاہے نہ ملے لیکن اس میں یہ میرے دل کی خوشی ہے کہ کوئی بھائی بھی بچارہ اس چیز سے رہنا جائے کہ اس طرح کا جو پرابلم ہے ہمیں کہاں پر ملتا ہے شاید ہم بھی ڈونڈ سکیں تو ٹھیک ہو گیا دوستو اس کے بعد ابھی میں یہاں پر اپنا میٹر لگاتا ہوں ملتی میٹر اور اس کے بعد اوپن سکرین کے ذریعے آپ کو جہاں پر ہمارا پرابلم ہے وہ بتا دیتا ہوں سو فرینڈ یہ میٹر آپ کے سامنے میں نے ڈی سی بیس وولٹ پہ رکھ دیا اور اس کے بعد یہ بھی آپ کو انفارمیشن دیتا چلوں کہ یہاں پر ہماری جو ہے آڈیو نکل آتی ہے اور ویڈیو بھی نکل آتی ہے لیکن یہاں پر بھی ہماری ویڈیو نہیں نکل رہی کیونکہ میں نے آل جو ہے اس کو ریسرچ کر لیا ہے اس لئے میں نے ویڈیو بنائی تاکہ آپ کو بھی جو ہے اس مسئلے میں بتا چل سکے تو ابھی جناب یہ دیکھ لیں میں ایک پراد جو ہے یہاں پر گیرانڈ پہ لگا دیتا ہوں اور سب سے پہلے ہم اس کے ڈی سی پائیف وولٹ یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے یہ ہمارے جو ہیں کمپلیٹ ہیں جناب اور اس کے بعد رہا یہاں پر 1.7 یہ بھی ہمارا کمپلیٹ ہے تو دوستو اگر بات کی جائے ہمارے آڈیو اور ویڈیو کی طرح ٹرانسسٹر ہوتے ہیں 1 ایم والے اس پر بھی اکثر پرابلم بن جاتی ہے جبکہ یہ بھی میں نے آل ریڈی چیک کر لیا ہے یہ بھی کلیر ہیں ابھی ہمارا مسئلہ جو ہے کہاں پر بن رہا ہے دوستو سب سے پہلے جو ہے یہ دیکھ لیں میں زوم پکچر کے ذریعے آپ کو سمجھا دوں کہ یہاں پر جناب دو کپیسٹر لگے ہوئے ہیں سی سکس اور سی سیون سکس اور اس کے نیچے ایک ریسٹنس لگی ہوئی ہے بلیک کلر کی یہ دیکھ لیں تو اس پر جو ہے ہمارے تقریباً آڈیو اور ویڈیو کے پوائنٹ آتے ہیں جبکہ میں آپ کو مزید چیک کروا دوں یہ دیکھ لیں یہ پن نمبر تین یہ ہماری آڈیو کی طرف جا رہی ہے اس مین آئی سی میں سے اور اس کے بعد پن نمبر چار جو ہے یہ ویڈیو والی ہے جو کہ یہاں پر آر باون والی ریسٹنس پر ہے تو یہاں پر بھی میں نے آل ریڈی لگا کے چیک کر لیا یہاں پر بھی کوئی ویڈیو ہماری موجود نہیں تو وہ کس لیے نہیں جناب یہ بھی میں آپ کو ابھی جو ہے یہاں پر روم پکچر کے ذریعے سمجھا دیتا ہوں کہ ہمارے یہاں پر کچھ کپیسٹرز لگے ہوئے ہیں یہ دیکھ لیں سی سکس اور سی نائن اور سی سکس نائن ہے میرے خیال میں تو یہاں پر جو ہے ہمارے کچھ کپیسٹر ہیں اس لائنوں پر یہاں پر ہمارے والٹیج ہوتے ہیں تین اشاریہ تین اور ایک اشاریہ پیجتر تو یہاں پر ہمارے نیچے والے جتنے بھی کپیسٹر ہیں یہاں پر میں آپ کو لگا کر چیک کروا دیتا ہوں کہ یہاں پر ہمارے والٹیج کلیر ہیں یہ دیکھ لیں دوستو یہ تین اشاریہ تین سب سے پہلے سی نائن والے پر اور اس کے بعد رہا یہ نیچے والا یہاں پر ون پوائنٹ ایٹ نائن اور اس کے بعد نیچے والا رہا جناب یہاں پر بھی ایک اشاریہ اٹھکتر تو اس کے بعد یہ نیچے مزید چلے جاتے ہیں ایک اشاریہ اٹھکتر اور یہاں پر بھی ایک اشاریہ آٹھ اسی طریقے سے جو ہے یہاں پر ہمارے سب کپیسٹروں پر والٹیج گردش کر رہے ہیں جبکہ ابھی ہمارا مین مسئلہ جو ہے ویڈیو والا وہ کہاں پر بن رہا ہے دوستو کہ یہاں پر سی سکس والا کپیسٹر ہے یہ آپ اوپر غور سے دیکھ لیں جو کہ سی سیون سکس والے پر ہماری آڈیو اور آر باون والی ریسٹنس پر ہماری ویڈیو تو اس کے اوپر سی سکس والا یہاں پر کپیسٹر ہے جناب اس پر تقریباً ہمیں ون پوائنٹ سیون ایٹ یعنی کہ ایک اشاریہ سات وولٹیج یا آٹھ وولٹیج ملنے چاہئے تو یہاں پر ہم جناب یہ چیک کرتے ہیں کیونکہ اس کے پوائنٹ اور کہیں سے نہیں نکل رہے یہ آپ گوھر سے دیکھ لیں یہ ہمارے آئی سی کی پن نمبر تین سے نکل رہے ہیں یہ دیکھیں بائیں طرف تو ابھی اس پر جناب وولٹیج چیک کرتے ہیں یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے یہ زیرو اشاریہ تین شوکر آ رہا ہے جبکہ یہاں پر ون پوائنٹ سیون ایٹ ملنے چاہئے تب جا کر ہماری ویڈیو جو ہے یہاں پر آن ہوتی ہے تو ابھی دوستو اسی جگہ پر جو ہے وولٹیج نہ ہونے کے باعث یہ میں آپ کو مزید وار سے چیک کروا رہا ہوں ویڈیو ہماری بند ہے تو یہاں پر آر باون والی ریسٹنس پر بھی نہیں مل رہی تو ابھی کیا کریں گے دوستو آپ کو کنفارم بتا رہا ہوں یہاں پر یہ ون پوائنٹ سیون والا جو تو ہمارا ریگولیٹر ہے جناب اس کا یہ دیکھ لیں جہاں پر یو بھی لکھا ہوا ہے درمیان والا پوائنٹ یہاں پر ہمیں ون پوائنٹ سیون ایٹ ملتا ہے جبکہ میں آپ کو دوبارہ بھی چیک کروا رہا ہوں تو یہاں سے ہم نے جناب ایک جمپر کرنا ہے جبکہ درمیان میں اگر ون اومز کی ریسٹنس بھی لگا دیں تو بہتر ہے ہمارے لئے کیونکہ یہاں پر کچھ امپائر زیادہ ہوتے ہیں اور یہاں پر آئی سی کے پوائنٹ پر نارمل ہوتے ہیں تو ریسٹنس لگا دیں کیونکہ اومز کی جتنی بھی ریسٹنس ہیں یہ کراس میں ہوتی ہیں والٹیج یعنی کہ نارمل طاقتوار نہیں نارمل کر کے اگلی طرف دیتی ہیں تو ون اومز کی اگر ریسٹنس لگا دیں گے اور اس کے بعد سی سکس والے پوائنٹ پر جو ہے اس کو ایک جمپر کر دیں گے یہاں پر ہمارے ون پوائنٹ سیون کمپلیٹ ہو جائیں گے جس کی وجہ سے ہماری ویڈیو جو ہے یہ آن ہو جائے گی تو دوستو یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ نہیں کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں انشاءاللہ ابھی میں یہاں پر اس کی جمپرنگ کرتا ہوں اور جمپرنگ کرنے کے بعد جو ہے آپ کو مزید ویڈیو کے ذریعے چیک کروا دوں گا کہ یہاں پر میں نے جمپر کیا اور ہماری ویڈیو اوکے ہو چکی ہے جناب جبکہ تھوڑی سی ویٹ کرنی پڑے گی اگر رپیرنگ کے درمیان آپ کو چیک کرواتا رہا تو ویڈیو زیادہ لمبی بن جائے گی آپ بھائی پریشان ہوں گے سو لیجیے جناب ابھی میں نے جو ہے آپ کے سامنے جمپر لگا دیا یہ دیکھ لیں آپ غور سے میں نے درمیان میں جو ہے کوئی ریسٹنس وغیرہ نہیں لگائی جبکہ میرے پاس موجود نہیں تھی یہ آپ غور سے خود چیک کر لیں یہ آپ کے سامنے میں نے یہاں سے 1.7 اٹھا کر یہاں پر جمپر لگا دیا اور اس کے بعد جو ہے ابھی میں اس کو آپ کو چیک کروا دیتا ہوں یہ ہماری آڈیو ویڈیو والی پینیں بھی یہاں پر لگی ہوئی ہیں جبکہ LED TV کی طرف جاتے ہیں جناب یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے یہ مینیو اور ہر چیز جو ہے یہاں پر اوکے اور کلیر ہو چکی ہے جبکہ آپ کو مزید میں چیک بھی کروا دیتا ہوں یہ دیکھ لیں تو دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی کیونکہ میں نے جو ہے اوپن کر کے فالٹ بتا دیا مزید آپ اس پر غور سے یہ ڈبل پکچر کے ذریعے دیکھ لیں کہ میں نے یہاں پر اس کو جو ہے جمپر کر دیا تو دوستو اتنی محنت کے باوجود اگر ہمارا کومنٹس کا کوئی حق نہیں بنتا تو آپ خود ہی فیصلہ کر کے بتا دیں تو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا آپ کا دوست نواز خان اللہ حافظ